بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہر ایک کے دسترخان ہر بڑے رہیں آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں جی کوفتہ بریانی چکن کوفتہ بریانی یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ اور سمپل ریسپی اور سادے سے مسالے ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ مسالہ نہیں ہی میں نے یوز کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس چکن ہے ڈیٹ کے جی ہے اور بونلس ہے پانٹ میں نے ہری میرچے لی ہے یہ بڑا پیاستہ میں نے آدھا لے لیا ہے تھوڑا سا ہرادنیا اور تھوڑا سا پودینہ اگر آپ کے پاس میڈیم پیاستہ ہے تو آپ میڈیم ڈال لیجئے گا ایک پیاستہ تین جوے لسن کے جائیں گے اس کے اندر اور ایک درمیانہ ٹکڑا ادھرک کا یہ دیکھ لیں زیادہ لسن نہیں ڈالنا نہیں تو سمیل بہت سٹرونگ ہو جائے گی ایک ٹیبل سپون اس کے اندر چلی گی ہے خش خش ڈوکمنٹ دھو کے اس کو چھان لیا ہے اچھے طریقے سے ایک چمچ میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی تاکہ یہ بلکل بریق اور فائن پیسٹ بن جائے اب اس کو پیس لوں گی پہلے میں آپ کو سارے جنسے ہیں یہ میں کوفتوں کی آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں اب یہ جو اس کے اندر ڈرائی مسالے جائیں گے وہ ہے یہ ایک چائے کا چمچ یعنی ڈیٹھ چائے کا چمچ میں ڈالوں گی اس کے اندر سرخ مش کا پاورڈر کیونکہ جو بریانی ہوتی ہے وہ در سپائسی اچھی لگتی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چائے والا چمچ میں نے اس کے اندر سوکھا دنیا ڈالا ہے پیسو ہوا اور یہ گرم مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ اس کے اندر تمام چیزیں میں نے پیسی ہوئی ہیں کالی میرچ زیرا ڈالچینی بڑی لچی چھوٹی لچی بادیان کا پھول اور جائفل اور آدھی چمچ میں نے اس کے اندر نمک اور ڈالا ہے کیونکہ ایک چمچ میں نے اس کے ادرک لسن میں ڈالا تھا اور آدھی چمچ سے تھوڑی سی کام جو انسی ہے میں نے مسالے میں ڈالی ہے چوپر میں یہ دیکھیں بلکل بری پیسٹ بن گیا ہے دو چمچ چائے والے بنے ہیں یہ بھر کے میں نے ادرک لسن کا پیسٹ خش خش اور نمک یہ پیاز بھی میں نے کٹ لیا ہے موٹا موٹا اور ہری میرچیں بھی اب میں اس کے اندر چوپر میں اچھی طریقے سے اس کو سارو کو پیس کے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے پیاز وغیرہ ہم ڈال کے اچھی طریقے سے فائن بنا لیں گے اس کو پیس لیں گے پھر اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے اس کے اندر ہم صرف خشش ڈالیں گے چنے یا اور بیسن وغیرہ نہیں یوز کریں گے کیونکہ یہ چکن کے کوفتیں ہیں چکن جن سے وہ خود ہی بائنڈنگ کر لیتا ہے اس کے اندر بائنڈنگ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہوتی ڈالنی دیکھیں کتنا فائن پیسٹ میں آپ بولز بنا کے آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہلکہ لکا آپ نے گھی اپنے ہاتھ پہ لگا کے اویل لگا کے تو اس کے اچھے مددار سے گول گول آپ نے اس کے بولز بنا لینے ہیں بلکل کریکس نہ ہو اس کے اندر اب مجھے جتنا گھی چاہیے تھا میں نے وہ شامل کر دیا ہے تقریباً دو چمچ بھر کے میں نے ڈالے ہیں اب اس سارے کوفتیں جن سے ہیں میں نے اس گھی کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے براؤن کر لوں گی سارے کوفتوں کو یہ ہم رومال کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو گھومائیں گے تاکہ یہ ساری سائیڈوں کے اوپر اس کا گھی جن سا گرم جن سا گھی ہے اس کو سب کو لگ جائے اور یہ نیچے نہ لگیں یہ بہت خوبصورت اور براؤن سا کلر آئے گا ان کا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہنا پہلے میں اس کے اوپر ڈھکا نک دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں اور اس کا پانی نکل آئے یہ دیکھیں اب یہ ایزی جن سا ہیں وہ کڑائی میں الگ ہو رہے ہیں ساتھ نہیں بلکل بھی لگے بلکل براؤن براؤن سا اس کا کلر آیا ہے خوبصورت براؤن کلر ہے بہت مزیدار ہے اگر آپ اس کا سالن بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی گریوی بنا کے اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں طریقہ یہی ہے یہ آپ کی یہ قسم کی دورس پیو بن جائیں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو سالن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یعنی اسی طریقے سے آپ کفتے بنا کے اور گریوی بنا کے اس کے اندر کفتے شامل کر لیں یہ جو کیننٹس کے کفتے یا دوسرے ملتے ہیں تقریباً اسی طریقے سے بنے ہوتے ہیں وہ میں بزار کے کفتے یا بنی ہوئی چیزیں نہیں پسند کرتی نہ ہی میں بناتی ہوں نہ ہی میں استعمال کرتی ہوں میں گھر میں ہی سارا کچھ بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ خود ٹرائی کیا کریں ہر چیز صاف ستھری آپ کفتے اس طریقے سے براؤن کر کے اس کا فریزر میں فریز بھی کر سکتی ہیں جب آپ کا دل چاہے مسالہ بھونے جو مرضی بنائیں یا چاہے بریانی بنائیں یا وہ بنائیں یہ دیکھیں اب یہ چاولوں کا مسالہ ہے میرے پاس چار ادر ٹرماتر ہیں اور یہ تین بڑے پیاز ہیں اور ادر کلسن ہیں اور چار پانچ ہاری میرچے ہیں دو بادیان کے پھول لیے ہیں ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر زیرہ لیا ہے ایک بادیان کا پھول ہے اور تین بڑی لائچیاں اور پانچ چھوٹی لائچیاں ہیں اور جو ڈرائی مسالے جائیں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں مسالے اس لیے آپ لوگوں کو بتائیں ہیں تاکہ آپ مسالہ نہ ہو آپ لوگوں کو سمجھ نیمی پہلے میں نے کوفتوں کا مسالہ بنائے تھا اب یہ ہم چاولوں کا بنا رہے ہیں دو چمچ میں نے اس کے اندر بھار کے چائے والے نمک ڈالے ہیں ایک چمچ اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا ہے ثابت بھی اگر لیول کریں گے تو آپ دو چمچ بنتی ہیں اگر بھار کے ڈالیں گے تو ایک چمچ بن جاتی ہے آدھی چمچ میں نے حلدی اور ایک چائے کا چمچ بھار کے میں نے سوکھا دنیا ڈالا ہے یہ پیاز جنس ہے میں نے جس میں کوفتے براؤن کیے تھے اسی میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ادرک لسن کے ساتھ میں نے ہری میرچ پیس لی تھی وہ ڈال دی ہیں یہ زیادہ فائن نہیں پیس ہی میں نے تھوڑی تھوڑی موٹی موٹی بیچ میں ڈال لی ہیں تاکہ اس کا ذائقہ بھی آئے اور مددار بھی لگے جیسے یہ تھوڑا سا گھی میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ شامل کر دیں گے ثابت گرم مسالے میں تین مہینے پتے لیے ہیں اور ایک بڑا دالچینی کا ٹکڑا ہے ایک چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے بادیان کا پھول ہے اور بڑی اور بھار کے میں سوکھا دنیا پیسو ہوا ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر بھار کے ڈالی ہے کرش میرچ کا اور ایک چمچ اس کے اندر گرم مسالہ گیا ہے پیسو ہوا بھی دونوں گرم مسالہ جائیں گے ثابت بھی اور کیونکہ ثابت گرم مسالے میں میں کالی میرچے نہیں ڈالی تھی پیسو ہوا میں کالی میرچے ہیں شامل اب اس کے اندر ڈال دیں گے کوفت آپ بلکل بھی پرشان ہو یہ گا کہ یہ جن سے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ چکن کے کوفت ہیں یہ ٹوٹ نہیں ہے یہ بڑی اچھی ان کی بائنڈنگ ہوتی ہے بڑے چاول میں چاول میں بھی چاول میرے پاس 1 کے جی ہیں جو کے میں دو گھنٹے ہو گے بگو کے رکھے ہو ہیں چاول جن سے باس مات ہیں بہت مزید اچھے چاول ہیں اچھے کوائلٹی کے چاول ہیں یہ دیکھیں یہ چاول میں نے ڈال دی ہیں اور پانی آپ جن سے چاول یوز کر رہی ہیں آپ اس حساب سے پانی شامل کی جی گا اور نمک مرچ بھی جن سی ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کر سکتی ہیں اگر چاول ہمارے ہمارے کوئی 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 ٹوٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی ہے ایک یونیک اور زبردست ریسپی ہے مگر بیف کے کوفتوں کی ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو اس بیف کے کوفتے شامل کرنے ہیں تو اس طریقے سے چاول بنائیے گا آپ کی بریانی بلکل اس طریقے سے اچھی اور مزدار بنے گی بیف کے اور مٹن کے کوفتوں کی ایک ہی ریسپی ہے بس صرف یہ جو چکن کے کوفتے ہیں اس کے اندر میں نے کوئی چنے وغیرہ یوز نہیں کی باقی ریسپی جن سی ہے وہ اس طریقے سے ہیں مگر آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی یہ میں تھوڑا سا زردہ رنگ شامل کر دیا تھا اب یہ دامو آگیا ہے یہ دیکھیں چاول کھلے کھلے چاول ہیں مزدار بہت مزے کے چاول بنے ہیں ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں بہت اچھی ریسپی ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ گھریلو ریسپی ہیں میرے پاس وہی چیزیں بناتی ہوں جو گھر میں پسند کی جاتی ہیں ہر گھر میں لوگ کھاتے ہیں دابطوں میں بھی آپ بنا سکتی ہیں آپ مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ السلام